دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلاظت ہے اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے اُجب پیدا ہو جاتا ہے یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے یہ تقوی کو اجار دیتا ہے یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا یہ ہے کہ بلیس نے کہا تا آنا خیرم میں ہوں میں بہتر یہ میں جو تھی اس نے اس کا بڑا کر دیتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی بڑائی کردار کی ہوتی ہے بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے بڑا آدمی نکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے اس کی آدات سے پتا چلتا ہے بڑا ہے اس کے اطوار سے پتا چلتا ہے بڑا اس کے طرز زندگی سے پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ جانو واصف علی واصف مرہوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی جب خیالات گندے ہوں گے خیالات غلیز ہوں گے خیالات کے اندر نفرت ہوگی بغز ہوگا حسد ہوگا کینہ ہوگا تکبر ہوگا یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنی ساتھ پالے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلان سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے نفرت تو تم کر رہے ہو حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی بغض رکھتے ہو کینہ رکھتے ہو نفرت رکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں فلان سے رکھتے ہیں فلان کو کیا فرق ہے وہ سب کچھ سے تم اپنے اندر رکھے ہو وہ کیمیہ عمل جو ہوتا ہے جو صحت پہ موزر اثرات پڑتے ہیں طبیعت میں گھٹن آتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت چرچڑا بزانج ہو جاتا ہے ہر وقت ایک بیچینی میں رہتے ہو تو وہ تم رہتے ہو وہ تو نہیں رہتا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں اپنے اندر کی آگ بچائیں اپنے اندر کو ٹھٹا رکھیں اپنے اندر کی سترائی کا پاکیزگی کا طہارت کا سامان کریں ان چیزوں کا التظام اور ان چیزوں کا احتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لکھتا ہے لوگوں سے پیار کرو لوگوں سے محبت کرو لوگوں کو قریب کرو نفرتوں کے سوداگر نہ بنو محبتوں کی دکان کھو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو اور اگر لوگوں کے لئے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو